بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے خلاف حرقت میں نہیں آوگے پچھلی بار جب تم اسیر ہو کر میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ نہ کوئی میرے ساتھ وعدہ خلافی کرنا اور نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بغاوت کھڑی کرنا میں نے تمہیں یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ میں تمہیں دو بار ماف کر چکا ہوں تیسری بار اگر میری خلاف بغاوت کھڑی کروگے تو میں تمہاری گردن کٹنے میں تاخیر سے کام نہیں لوں گا باشمیل گو گناہ کا سب سے بڑا شاہد میرا خدا ہے لیکن اس سہرا کا ہر خورہ اس سہرا کا ہر نخلستان اور یہاں کا رہنے والا ہر باسی تیرے گناہوں سے خوب واقع ہے تو ہمیشہ وقت کی اڑتی گرد میں بھیڑیوں کی آنکوں سے ویشت اور تل خقیقتوں کے زخم دیتا رہا ابو فہر کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ اچانک باشمیل آگے بڑا نیچے جھکا اور ابو فہر کے اس نے پاؤں پکڑ لیے تھے اس کی اس حرکت پر ابو فہر اور زیادہ سیخ پاہ ہو گیا تھا اسے پکڑ کر اوپر نہیں اٹھایا بلکہ زور کے ساتھ پاؤں کی ٹھوکر ماری کے باشمیل گیند کی طرح لڑکتا ہوا دور جا گیرا تھا کہہر بری آواز میں ابو فہر نے پھر اسے مخاطب کیا اب تو لاکھ بار معافی مانگے اور میں تجھے معاف نہیں کروں گا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیری زندگی میں جدائی کی کوئی شام کوئی سفر اور دعا دعا خواب تک نہ رہنے دوں گا ظالم ذرا اپنے ماضی کو دیکھ تو مسلمانوں کی خلاف کبھی الزام کی صورت کبھی دشنام کی صورت آتا رہا پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں ہرگز نہیں اب میں تیرے مقدر کے میں خانے میں کوئی پیازی شراب کا چلکتا جام نہیں رہنے دوں گا اسے آگے ابو فہر نے کچھ بھی نہ کہا اچانک وہ رو گیا تھا شاید اسے کوئی خیال گزرا ابو رافے کے کان میں سرگوشی کی ساتھ ہی اس کی اپنی تلوار کے دستے پر گریفت سخت ہو گئی تھی ابو رافے سے ہٹنے کے بعد اچانک ابو فہر حرکت میں آیا اور تینوں سرداروں کے علاوہ ان کے بیٹوں کی گردنیں کارتا چلا گیا تھا اسی وقت اپنے لشکریوں کو ابو رافے نے اشارہ کیا جس پر انہوں نے تیز تیر اندازی کی اور جس قدر باقی لشکری اسیر ہوئے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ ابو فہر اور ابو رافے نے وہاں قیام نہیں کیا بلکہ کوچھ کیا ابو فہر نے سیدھا اس سیمت کا روک کیا جہاں اس نے نقلستانوں کے بچوں بھوڑوں عورتوں اور ان بے ضرر جوانوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا جنہوں نے ہاتھیار نہیں اٹھائے تھے ان کے قریب آ کر اپنی لشکر کو ابو فہر نے روک دیا وہ لوگ بیچین اور پریشان ہو گئے تھے کچھ واویلہ کرنے لگے تھے شاید انہیں یہ خیال گجرا تھا کہ مسلمان سپس آدار ان کے قتل کا حکم دے دے گا اپنی لشکر کو روکنے کے بعد ابو فہر نے انہیں بلند آواز میں مخاطب کرتی ہوئے کہنا شروع کیا میں تم لوگوں سے معذرت فان ہوں کہ میں تمہیں تمہارے نقلستانوں سے نکال کر ادھر لیا دراصل اس طرح میں چند باغی اناثر کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا لوگوں کو اجازت ہے اپنے اپنے نقلستانوں میں جا کے پرسکون زندگی بسر کرو اور میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے تمہارے سارے نقلستانوں کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا ہے ان کی ساتھ جو باغی لشکری تھے وہ بھی موت کے گاٹ اتارے جا چکے ہیں میں یہاں سے کوچ کروں گا اور یہاں سے کوچ کرتے وقت تم لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ کبھی بھی آنے والے دور میں مسلمانوں کی خلاف مسلح ہو کر باغوت مت کھڑی کرنا اگر تم ان نقلستانوں میں امن اور چین کے ساتھ رہو گے ہم تمہارے ساتھ پورا پورا تعام کریں گے اب تم لوگ اپنے اپنے نقلستانوں کو جا سکتے ہو وہ لوگ جنہیں یہ خطرہ تھا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا جب انہیں اجازت دے دی گئی تو ان میں کچھ خوشی کے نعرے بولند کرنے لگے پھر وہ سب اپنے اپنے نقلستانوں کا رخ کر رہے تھے جبکہ ابو فہر اور ابو رافی بھی اپنی لشکر کھولے کر بڑی بڑا قرابتاری سے خیروان کی طرف خوش کر گئے تھے محمد بن سالم کے قتل ہونے کے بعد اس کے چوٹے سالہ لشکر کو بلدرم لے آئے تھے حدر نیا والی سکلیہ بھی اپنی قسریانہ مہم سے فاتق ہو کر بلدرم پہنچ سکا تھا انہیں اب سلطان یا ابو فہر سے نئی پیش آنے والی صورتحال کے متعلق نئی حکمتی عملی کا انتظار تھا ایک روز محمد بن عبداللہ سلیمان بن آفیہ اور سعید بن مسلم اس قبیلی کے صدر دروازے پر آئے جس میں کیترینہ تیورا لیونا بلارس اور اورلیوس کا قیام تھا دروازے پر کھڑے ہو کر محمد بن عبداللہ نے کچھ سوچا پھر اس نے دروازے پر دستت دی دی توڑی دیر بعد دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا اورلیوس تھا محمد بن عبداللہ سلیمان بن آفیہ اور سعید بن مسلم کو وہاں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر گہری مسکرہ نمودار ہوئی دروازہ اس نے پورا کھول دیا پھر کہنے لگا آپ اندر تصریف لائیں اس پر محمد بن عبداللہ کہنے لگا اورلیوس میرے محترم آپ کا شکریہ ہم بیٹھیں گے نہیں محمد بن عبداللہ کو کہتے کہتے رکھ جانا پڑا اس لئے کہ اورلیوس کی پیچھے کیترینہ لیونہ اور بلارس کی آن کڑی ہوئی تھی کیترینہ فوراں بول پڑی ابن عبداللہ میرے بھائی آپ اندر آئیں باہر کیوں کھڑے ہو گئے اس پر محمد بن عبداللہ پھر بول پڑا میری بہن دراصل میں سلیمان بن آفیہ اور سعید بن مسلم اس غرض سے آئے تھے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں کیترینہ پھر بول پڑی آپ اندر آ کر بیٹھیں تو سہی پھر بتاؤں گی کہ ہمیں کیا چاہیے محمد بن عبداللہ کے چہرے پر مسکرہت نامدار ہوئی سوالیہ سے انداز میں اس نے باری باری سلیمان بن آفیہ اور سعید بن مسلم کی طرف دیکھا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان کی پشت پر چند بڑھ سوار نامدار ہوئے محمد بن عبداللہ اور سلیمان بن آفیہ نے جب مڑ کر دیکھا تو دونوں دنگ رہ گئے اس لئے کہ جو سوار آ رہے تھے ان کے آگے آگے نیا سفہ سالار اعلی فضل بن یاکوب تھا محمد بن عبداللہ اور سلیمان بن آفیہ کو دیکھتے ہوئے قریب آ کر فضل بن یاکوب اپنے گوڑے سے اتر گیا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد بن عبداللہ اور سلیمان بن آفیہ بھی آگے بڑھے اور باری باری فضل بن یاکوب سے بغلگیر ہو رہے تھے اس موقع پر کیترینہ نے اورلیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مامو آنے والا کوئی اہم شخص ہے جس سے سلیمان بن آفیہ اور محمد بن عبداللہ اس قدر جوش وروش اور احترام کے ساتھ گلے مل رہے ہیں اورلیوس کے چہرے پر مسکرہت نامدار بھی کیترینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی ابھی پتا چل جاتا ہے کہ آنے والا کون ہے محمد بن عبداللہ سعید بن مسلم اور سلیمان بن آفیہ پھر مڑے فضل بن یاکوب بھی ان کے ساتھ تھا فضل بن یاکوب کے ساتھ جو سوار آئے تھے وہ لڑٹ گئے تھے دروازے پر آ کر سب کو مخاطب کرتے ہوئے محمد بن عبداللہ کہنے لگا یہ فضل بن یاکوب ہے ان کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا محمد بن سالم کی جگہ پر سکلیا میں نئے سپس آزار اعلیٰ مقرر ہوئے ہیں انہیں ابو فہر نے سکلیا کی طرف روانہ کیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عبداللہ خاموش ہو گیا پھر سب کا ایک دوسرے سے اس نے تعرف کروایا اس کے بعد اور لیوز کے کہنے پر سب اس حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے فضل بن یاکوب نے سب سے پہلے کیترینہ کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیترینہ میری بہن سب سے پہلے تو میں تم سے یہ کہوں کہ امیر ابو فہر خیریہ سے سوسہ پہنچ گئے تھے سوسہ پہنچنے کے بعد ہی انہیں محمد بن سالم کے مرنے کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے خیروان سے بولایا اور اس طرح پھروانہ کر دیا میری جگہ انہوں نے جو مہم شروع کرنی تھی اس کے لیے ابو رافع کو مقرر کیا تھا ان کے حالات میں یہی تک جانتا ہوں اس سے آگے انہوں نے کیا کیا ہے میں نہیں جانتا بہرحال وہ خیریت سے ہیں میری بہن ان کے متعلق تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساتھی میں تم سے یہ بھی کہوں کہ جو ہی افریقہ میں اٹھنے والی بغاوت کی مہم سے وہ پارخ ہوں گے وقت ضائع کیے بغیر وہ سکھ لیا کارو کریں گے یہ ایک طرح سے آپ کے لیے پیغام بھی تھا بہرحال میری بہن تم مطمئن رہو امیر ابو پہر بہت جلد لٹیں گے فضل بن یاکوب مزید کہنا چاہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا کہنے لگا ابن یاکوب میرے خیال میں اب چلیں میرا اور سلمان بن آفیہ کا قیام ایک ہی حویلی میں ہے تم بھی ہمارے ساتھ ہی ٹہر ہوگے یہ ساتھ بن مسلم ہے اس کا تعرف میں تم سے کرا چکا ہوں میرے خیال میں اب اٹھو ان کو بھی آرام کرنے دو اس پر کیترینہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی اور کہنے لگی بھائی آج کھانا یہی سے کھا کر جائیں محمد بن عبداللہ بڑی آجزی اور انکساری سے کہنے لگا نہیں میری بہن وہاں بھی کھانا تمہارا ہی ہے پھر وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم ایک روز اپنے بڑے بتیجے ابراہیم بن عبداللہ کے ساتھ قصر کے ایک بڑے کمرے میں اپنے سرکردہ عمائدین کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ اس کا چوبیدار اندر آیا اور بڑی عقیدت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم ایک مخبر امیر ابو پہر کی طرف سے آیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے ان الفاظ پر سلطان چونکا تیز نگاہوں سے اپنے چوبیدار کی طرف دیکھا اور بول اٹھا اسے فوراں اندر لاؤ تاکہ میں جانوں میرے بیٹے ابو پہر نے کیا پیغام بھیجوایا ہے اور وہ اپنی مہم میں کہاں تک کیا ہے چوبیدار باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد آنے والے مخبر کو اپنے ساتھ لے کر آیا اس نے آتے ہی سلطان کو تعظیم دی سلطان کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی آنے والا بول پڑا سلطان محترم میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں امیر ابو فہر اور ابو رافے دونوں نے باغی قبیل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے اس کے بعد آنے والے مخبر نے باغیوں سے ٹکراؤ کی پوری تفصیل سلطان اور اس کی سلطنت کے امائیدین سے کہہ دی تھی یہ قبر سن کر سلطان توڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اپنے چوبیدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس مخبر نے ایسی خبر دی ہے کس نے میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی ہیں اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اسے بہترین انام و اکرام سے نوازو اور اس کے توام کا امدہ بندوبست کرو اس کے ساتھ ہی چوبیدار آنے والے مخبر کو باہر لے گیا تھا اس کے جانے کے بعد سلطان وہاں بیٹے ہوئے سب بلگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیزو ابو فہر جب تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر وارد ہوتا ہے تو دشمن ایسی ہی چونکتا ہے جیسے آزان کی آواز سن کر مرغ جاکتے اور پرندے چونک ہوتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد سلطان توڑی دیر کیلئے رکا اس کے بعد ایک عقیدت اور رکت میں کہتا چلا گیا تھا میرے عزیزو گو اس سلطنت کا میں سلطان ہوں لیکن پس پردہ ابو فہر ایک ایسی چٹان ہے جس سے ہمارے دشمن ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو کر بکرتے چلے جاتے ہیں مجھے ابو فہر کی ذات پر پخر ہے یہ ہمیشہ تاریخ کے گھنگ راستوں پر گمراہی سے گام ملا کر چلنے والوں کے سامنے سچ کا سورج اور غم کی اندی توفانی راتوں کے سامنے اندھ کا بید بند کر نمودار ہوا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا ایک نگاہ اس نے اپنے سامنے بیٹے اپنے امائدین پر ڈالی پھر اس کی نگاہیں اپنے بتیجے ابراہیم بن عبداللہ کی طرف جم گئی تھی توڑی دیر مسکر آیا پھر ابراہیم بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا ابراہیم میرے بیٹے چند دن تک ابو پہر اور ابو رافے دونوں اپنے لشکر کے ساتھ قیروان میں داخل ہوں گے ان کی آمد پر ان کا فقید المثال استقبال کیا جانا چاہیے شہر کی وہ شہرائیں جو قصر تک آتی ہیں انہیں بے یقینی کی حد تک سجایا جائے شہر کے اندر منادی کرا دی جائے کہ جب ابو پہر اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو تو اس کا ایسا استقبال کریں جو تاریر کے اوراک میں ایک یادگار بند کر رہے یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکھا پھر کہنے لگا ابراہیم تو جانتا ہے ابو پہر اور ابو رافے صرف دوست ہی نہیں بائی بھی ہیں آپس میں ان کے تعلقات بائیوں جیسی ہی ہیں تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ ان کا ایک ایک گوڑا سکلیا میں اور ایک یہاں ہے لہٰذا ان دونوں کے گوڑوں کیلئے چاندی کے آٹھ نال ان کی آمد سے پہلے پہلے تیار کروالو نال بند کو بھی تیار رکھو اس سے کہنا جو ہی وہ دونوں یہاں آئیں تو جو گوڑے ان کے یہاں ہیں ان کے پہلے نال اتار کر ان کی جگہ چاندی کے نال لگا دیں باقی چار نال آپ ان کے ساتھ سکھ لیا جائیں گے اور جو وہاں ان کے گوڑے ہیں ان کو لگیں گے یہ پہلا کام ہے دوسرا کام یہ کہ بہت عرصہ ہوا ابو فہر کی ریہائش کیلئے میں نے حویلی مختص کر دی تھی اسے بہترین انداز میں سجا دیا جائے ضرورت کی ہر شائع جو کوئی شخص خواہش کر سکتا ہے اس میں سجا دی جائے میں چاہوں گا جب ابو فہر اس لڑکی سے جسے اس کی نسبت تیہ ہو گئی ہے جس کا نام کیترینہ ہے جب وہ اس سے شادی کریں تو دونوں میاں بیوی اس حویلی کے اندر رہیں تیسرا کام یہ کرو کہ جواہرات کی دو بہترین انگوٹیاں تیار کراؤ اس کے علاوہ ان دونوں کی منگیتروں کے لیے انتہائی قیمتی زیورات کا بھی احتمام کرو میں جانتا ہوں سکلیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ابو فہر یہاں زیادہ دیر تک رکنا پسند نہیں کرے گا جب وہ دونوں جائیں گے تو جن لڑکیوں سے ان کی نصفت تیہ ہوئی ہے ان کے لیے یہاں سے زیورات لیتے جائیں گے جب تک سلطان بولتا رہا سلطنت کے عمائدین اور ابراہیم بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے رہے یہاں تک کہ سلطان کی آواز پھر سنائی دی اب میں اس مجلس کو تمام کرتا ہوں ابراہیم میرے بیٹے جو کام میں نے سونپے ہیں انہیں آخری شکل دو یہ سارے کام ابو پہر اور ابو رافع کی آمد سے پہلے پہلے مکمل ہو جانے چاہیے اس کے ساتھ ہی وہ مجلس مرخص کر دی گئی تھی دو روز بعد جب ابو پہر اور ابو رافع اپنے لشکر کے ساتھ قیروان شہر میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے اس لئے کہ جو ہی شہر میں داخل ہوئے شہر کی کیا بچے کیا بھوڑے کیا عورتیں کیا بچیاں سب اپنے گھروں کی چتوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر ان کی فتح مندی کے گیت گانے کے ساتھ ساتھ ان پر پول پتیوں کی بارش کرنے لگے تھے یہ ایسا سماع تھا کہ لشکری ہی نہیں ابو پہر اور ابو رافع بھی دنگ رہ گئے تھے قیروان کی شہراؤں پر گزرتے ہوئے اور اپنی لشکر کو مستقر کی طرف بیجنے کے بعد ابو پہر اور ابو رافع دونوں جب قصر کے سامنے آئے تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا اس لئے کہ قصر کی سیڈیو کے سامنے سلطان ابراہیم بن زیادت اللہ اپنے بازو پھیلائے اس طرح کڑا تھا جیسے کوئی شاہین خطرے کے وقت اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے پرواز کرنے کی خاطر اپنے بازو پھیلائے دیتا ہے اس صورتحال پر ابو پہر اور ابو رافع ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے پھر بھاگے پہلے ابو پہر سلطان کے ساتھ بغلگر ہوا تھا سلطان نے کئی بار ابو پہر کی پیشانی چومی پھر اس طرح وہ ابو رافع سے بھی بغلگر ہوا تھا سلطان کے بعد ابو پہر اور ابو رافع ابراہیم بن عبداللہ اور دیگر لوگوں سے ملے پھر سب قصر میں داخل ہوئے قصر کی بڑے کمرے میں جب سب بیٹھ گئے پھر ان دونوں کی آمد سے پہلے جو انتظامات حسنی ابراہیم بن عبداللہ کے سپورٹ کیے تھے ان کی تفصیل ان دونوں سے کہی اس پر بڑی عقیدت سے ابو پہر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم آپ کو ایسی زہمت کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ جانتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں یہ میرے فرائز منصبی میں شامل ہے بہرحال آپ نے ہم دونوں کے گھوڑوں کے لیے چاندی کے نعل مہیا کیے یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے شفقت ہے جہاں تک خبیلی کو آراستہ کرنے کا تعلق ہے تو سلطان محترم اس کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے زندگی کے دن گزارے جا سکتے ہیں سلطان نے گھورنے کے انداز بھی ابو پہر کی طرف دیکھا ابو پہر کی نگاہیں جھگ گئیں سلطان بڑی پدرانہ شفقت میں بودھ رہا تھا ابو پہر میں اب تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا تم میری خواہش کے مطابق کافی عرصہ سرائے میں مقیم رہے اب تم ایسا نہیں کرو گے جس لڑکی کی تمہارے ساتھ نسبت ہوئی ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جسے سرائے میں ٹہرایا جائے بیٹے میری پہلی خواہش یہ ہے یہاں سے جانے کے بعد تم دونوں شادی کر لینا یاد رکھنا یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے تم دونوں کی بیویوں کے لیے میں نے کچھ زیورات بنوائے ہیں جو تمہاری روانگی کے وقت ابراہیم تمہیں مہیا کرے گا رہا سوال حبیلی کا تو اسے پوری طرح آراستہ کر دیا گیا ہے شکلیا میں اپنے کام کی تکمیل کے بعد جب تم لوٹو گے تو اس حبیلی میں تمہارا قیام تمہاری بی بی کے ساتھ ہی ہوگا سلطان توڑی دیر روکا پھر دوبارہ کہنے لگا ابو فحر میرے بیٹے یہ معاملہ تو تائی ہوا اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا لائے عمل ہے ابو فحر نے ایک گہری نگاہ ابو رافع پر ڈالی دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فحر کہہ رہا تھا سلطان محترم میں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کروں گا کل میں اور ابو رافع دونوں یہاں سے کوچھ کر جائیں گے ابو رافع کی خواہش تھی کہ میں ایک رات اس کے اہل خانہ کے ساتھ بسر کروں بس ایک رات قیام کرنے کے بعد اگلے روز سلطان محترم میں ابو رافع کے ساتھ یہاں سے کوچھ کروں گا سکلیا کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں یہاں پر سکون ہو کر بیٹھ جاؤں ابھی وہاں بہت کام ہے سلطان محترم سکلیا پہنچ کر یہاں تک کہتے کہتے ابو فحر کو رک جانا پڑا اس لئے کہ سلطان بیچ میں بول پڑا ابو فحر میرے بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ فضل بن یعفوب کا تم کیا کروگے اگر تم اور ابو رافع یہاں سے چلے جاتے ہو تو یہاں کسی سالار کی ضرورت تو پڑے گی بھی شک تم نے سہرا کے اندر اٹھنے والے بغاوتوں کو برو کر دیا ہے اور اگر کوئی ناگہان صورت آن بھی پڑتی ہے تو ابراہیم بن عبداللہ بڑی آسانی سے اسے نمٹ سکتا ہے لیکن پھر بھی کسی سالار کا یہاں ہونا ضروری ہے محمد بن سالم کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہے اب تم آ گئے ہو تو میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر رہا تھا جس کا اظہار میں نے ابھی تک نہیں کیا تمہارے بعد سالار اول فضل بن یعقوب تھا اور سالار دوئیم محمد بن سالم کے جگہ پر کرنے کے لیے میں نے ابو رافع کا انتخاب کیا ہے سلطنت کے سالار اعلیٰ بدستور تم رہو گے سالار اول فضل بن یعقوب اور سالار دوئیم ابو رافع ہوگا اگر تم ابو رافع کو یہاں رکھنا چاہو تو سلطان رک گیا پیشلے کی ابو فحر بول پڑا سلطان محترم ابو رافع میرے ساتھ جائے گا بڑی بیچینی سے اس کی راہ دیکھتا ہوگا اس کے آنے کا منتظر ہوگا سلطان محترم میں سکلے پہنچتے ہی فضل بن یعقوب کو یہاں بھیج دوں گا اور سکلے میں جو میرا کام ہے اس کی تکمیل میں لگ جاؤں گا سلطان تھوڑی دیر تک ابو فحر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا پھر ابو فحر کو مخاطب کر کے کہنے لگا جو کام تم وہاں کرنا چاہتے ہو اس کی ذرا تفصیل بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تم کب تک سکلیا سے افریقہ ڈڑ سکو گے ابو فحر مسکرائی اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا سلطان محترم یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے میں سکلیا میں جو رومنوں کی قوت ہے اس پر ضرب لگاؤں گا اسے پاش پاش کروں گا اور اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ آنے والے دنوں میں وہ ہم سے ٹکرائے سلطان محترم اس کے علاوہ سکلیا پہنچتے ہی جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ محمد بن سالم کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے قاتل ابھی تک سکلیا میں ہے اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں باغنے نہیں دوں گا